بہت سمیں پہلے کی بات ہے رامپور نامک گاؤں میں ایک جنگل تھا جس میں ایک جادوی گفہ تھی گاؤں والوں کا ماننا تھا کہ وہاں جو بھی جاتا مر جاتا اس لئے وہاں پر کوئی نہیں جاتا تھا اسی گاؤں میں رامو نام کا ایک لکڑ ہارا تھا اس صبح اسی جنگل میں لکڑیا کاٹنے جاتا اور شام کو لکڑیا کاٹ کے واپس آ جاتا ایک دن رامو گفہ کے پاس ہی ایک پڑے سے پیڑ کو دیکھ کر لکڑی کاٹنے رکھ جاتا ہے ارے واہ یہ پیڑ تو بہت اچھا ہے اس کی لکڑیاں تو بہت صحیح جلتی ہیں اس کی ساری لکڑیاں تو جھٹ سے بھگ جائے گی ارے مگر پاس میں وہ گفہ بھی تو ہے لیکن میں کون سا وہاں جا رہا ہوں میں جھٹ سے لکڑیاں کاٹ کے اب میں نکل جاؤں گا اتنا سوچ کر رامو لکڑیاں کاٹنے کے لیے پیڑ پر چڑھ جاتا ہے تھوڑی ہی دیر میں رامو لکڑیاں کاٹتا ہوا تھک جاتا ہے ارے یہ تو بڑا ہی سکت پیڑ ہے ایک کام کرتا ہوں تھوڑی جیسے دارام کر لیتا ہوں اس کے بعد اس تیہنی کو کاٹوں گا تھکان کے مارے رامو پیڑ پر ہی نیند آ جاتی ہے اور وہے سو جاتا ہے اچانک سے اس کو گھوڑوں کی آواز سنائی دیتی ہے اور رامو کی آنکھ کھل جاتی ہے ارے یار یہ تو شام ہو گئی اور یہ لوگ کون ہیں جو گفہ کے پاس کھڑے ہیں یہ سب دیکھ کر رامو چپچا پیڑ پر بیٹھا بیٹھا انہیں ہی دیکھ رہا تھا اچانک سے وہے اپنے گھوڑوں سے اترتے ہیں اور کھل جا سم سم بولتے ہیں اور اچانک سے جادوی گفہ کا دروازہ کھلنا شروع ہو جاتا ہے اور وہے لوگ دھیرے دھیرے گفہ کے اندر جانا شروع ہو جاتے ہیں ان کے جاتے کے ساتھ ہی گفہ کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے تب ہی رامو کہتا ہے ارے یہ تو شیطانی گفہ ہے یہ اندر کہاں چلے گئے اور اس کا تو دروازہ بھی ہے میں دیکھتا ہوں یہ لوگ کب باہر آتے ہیں رامو پیڑ پر بیٹھا ہوا ان کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگتا ہے تھوڑی دیر میں ان کے باہر آنے کی آواز آنے لگتی ہے اور وہے لوگ گفہ سے باہر آ جاتے ہیں ان کے جانے کے بعد رامو پیڑ سے نیچے اتر جاتا ہے اور بولتا ہے میں بھی جا کے دیکھتا ہوں اس گفہ میں لیکن نہیں نہیں کہیں وہ لوگ واپس تھوڑی دیر میں آ گئے تو نہیں نہیں میں ایک کام کرتا ہوں میں کل صبح جلد ہی آتا ہوں جنگل میں اور پھر اس گفہ میں جاؤں گا اتنا سوچ کر رامو گاؤں جانے کی سوچتا ہے گاؤں پہنچ کر رامو پوری رات یہ سوچ کر نہیں سوپا تھا کہ وہ لوگ اس گفہ میں جاتے ہیں ایسا کیا ہے اس گفہ میں خوبہ ہوتے کے ساتھ ہی رامو گھنے جنگلوں میں گفہ کی اور چل دیتا ہے گفہ کے پاس پہنچ کر رامو وہی بات دور آتا ہے جو ان لوگوں نے دور آئی تھی کھل جا سم سم اتنا سنتے ہی گفہ کا درواجہ اپنے آپ کھلنے لگتا ہے درواجے کے کھلتے ہی رامو اندر گفہ میں چلا جاتا ہے اندر گفہ میں جاتے ہی رامو دیکھتا ہے چاروں اور سونے چاندی اور ہیرو کے موتیوں کے دھیر لگے ہوتے ہیں رامو تب ہی سمجھ جاتا ہے یہ کوئی چوہری ہوں گے جو اپنا سارا لوٹ کا خجانہ یہاں پہ چھپا کے رکھتے ہیں ایک کام کرتا ہوں میں یہاں سے ایک سونے کی بھری پوٹلی اٹھا لیتا ہوں پورا زندگی کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی ارے نہیں نہیں چوری کرنا غلط بات ہے مجھے یہاں سے کچھ نہیں چاہیے ایک کام کرتا ہوں میں اس گفہ سے باہر نکل جاتا ہوں اتنا بولتے کے ساتھ ہی رامو وہی بولنا شروع کرتا ہے کھل جا سم سم مگر دروازہ نہیں کھلتا رامو بار بار وہی شب دور آنے لگتا ہے مگر دروازہ نہیں کھلتا ایسے میں رامو گھبرا جاتا ہے ارے یار میں یہاں کانا فس گیا لگتا ہے باہر جانے کے لئے کوئی اور ہی پاسورڈ ہے ارے یار میں کیا کروں میں تو فس گیا یہاں پر لگتا ہے مجھے انہی لوگوں کے آنے کا انتظار کرنا پڑے گا تب ہی میں یہاں سے نکل پاؤں گا رامو دکھی ہو کر گھوڑے کی آواز سن کر پھجانوں کے پیچھے چھپ جاتا ہے کچھ انتظار کرنے کے بعد وہے لوگ گفہ میں آ جاتے ہیں جن کا انتظار رامو کر رہا تھا آتے ہی وہے دیکھتے ہیں اور بولتے ہیں کسی نے ہمارے سونے چاندی کو نہیں چھیڑا سب ٹھیک ہے یہاں پر سونا چاندی ٹھیک ہے اور ان میں سے ایک کہتا ہے سونا چاندی ٹھیک ہے ہمارا کھول دوئے دروازہ کتنا بولتے کے ساتھ ہی دروازہ کھل جاتا ہے رامو پھر آتا ہے نکل کے ان کے جانے کے بعد اور کہتا ہے کہ سونا چاندی ٹھیک ہے ہمارا کھول دوئے دروازہ کتنا بولتے کے ساتھ ہی گفہ کا دروازہ کھل جاتا ہے اور رامو باہر چلا جاتا ہے گفہ سے نکلتے ہی رامو اپنے دوست کے پاس جاتا ہے اور بتاتا ہے کلو آج وہ گفہ میں مجھے کھا جانا ملا تب ہی کلو کہتا ہے اب رامو پاگل ہو گیا ہے کہ تو گفہ میں کیسے کھا جانا ہو سکتا ہے اور تب رامو اس کو پورے دن کی گھٹنا اپنے ساتھ کی بتانا شروع کرتا ہے کی کس طریقے سے اس کو کھا جانا ملا اور کس طریقے سے اپنی جان بچا کے آیا ابے تو کچھ لایا بھی ہے وہاں سے ہیرے چاندی سونا کچھ تو لاتا ایک پوٹلی لیاتا اتنے کھا جانے میں سے ان کو کیا ہی پتہ لگتا نہیں یا چوری کرنا غلط ہے اس لئے میں وہاں سے کچھ نہیں لایا اور نہ ہی اب میں وہاں جاؤں گا ارے چور کے گھر چوری کرنا کونسی غلط بات ہے وہ کونسا کما کے ہی لے کیا ہے چوری کا ہی تو ہے اگلے ہی دن صبح صبح جنگل پار کر کے کلو گفہ کے پاس پہت جاتا ہے کہیں یہ رامو مجھ سے مزاق تو نہیں کرتا نہیں نہیں رامو جھوٹ نہیں بولتا اور تب ہی کلو بولنا شروع کرتا ہے کھل جا سم سم اتنا بولتے کے ساتھ ہی دروازہ کھلنا شروع ہو جاتا ہے ارے واہ یہ تو سچ میں کھل گیا اندر جا کر کلو خجانہ دیکھتا ہے اور خجانہ دیکھ کر آشچرے چکت ہو جاتا ہے ارے واہ اتنا خجانہ یہ سب میرا ہے خجانہ مل گیا خجانہ اب یہ سب خجانہ میرا ہے اور سارا خجانہ میں لے جاؤں گا کلو لالچ میں آ کر بہت سارا سونا اٹھا لیتا ہے ارے واہ خجانہ مل گیا اب یہ میں لے جاؤں گا خجانہ خجانہ تیرا خجانہ کھول دروازہ ارے کیا تھا پاسورڈ خجانہ خجانہ تیرا خجانہ میرا خجانہ کلو لالچ میں آ کر پاسورڈ ہی بھول گیا تھا باہر جانے کا سب ہے چاندی سب ہے سونا کھولو دروازہ مگر پھر بھی نہیں کھلتا دروازہ ارے اب میرا کیا ہوگا سونے کے لالچ میں میں تو بھار کا پاسورڈ ہی بھول گیا تب ہی تھوڑی دیر میں بہے لو جن کا یہ سونا تھا بہے ڈاپو آ جاتے ہیں اور اسے جیک کے جور جور سے ہسنے لگتے ہیں چوری کرنے آیا تھا چورو کہ یہاں پہ چوری کرے گا سونا لوٹنے آیا تھا ہمارا رامو کہتا ہے ارے مجھے جانے دو میں لالچ میں آ گیا تھا سونے کے اب کبھی آ نہیں جاؤں گا تو جائے گا تو تب جب ہم تجھے جانے دیں گے اور اتنا بولنے کے بعد بہے لوگ تو رامو کے اوپر ہتھیاروں سے حملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ہتھیاروں سے حملہ کرنے کے وجہ سے رامو کی جان چلی جاتی ہے رامو سونے کے لالچ میں اپنی جان گوا بیٹھتا ہے اور انت تک جانے کی ترخواست ہی کرتا رہتا ہے اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ کبھی بھی کسی چیز کا لالچ نہیں کرنا چاہیے اور دوسرے کے دھن کا لالچ کرنا کا پرنام رامو کو مل ہی جاتا ہے ایک مورک پرنامک گاؤں میں منو نائی راہ کرتا تھا منو کی خود کی نائی کی دکان تھی منو بہت ہی زیادہ آلچی تھا سارا دن سوتا رہتا ایک دن ایک گراک دکان پر آتا ہے اور بولتا ہے منو بھائی بال کٹ دو منو کہتا ہے ابھی میں بیزی ہوں بعد میں آنا گراک کہتا ہے تم تو سو رہے ہو بیزی کہاں سے ہو تو منو اسے ڈاٹ کر بھگا دیتا ہے اور بولتا ہے کہ بعد میں آنا کچھ سامنے بعد منو کی بیوی دکان پر آتی ہے اور اسے سوتا ہوا دیکھتی ہے منو کی بیوی کہتی ہے بھائیہ میرے بال کٹ دو تو منو وہی کہتا ہے کہ ابھی نہیں ابھی میں بیزی ہوں اس پر منو کی بیوی بہت گصہ ہو کر اسے بہت تری کھوٹی سناتی ہے اور اسے ڈنڈے سے مارنے لگتی ہے تو چلاتا ہو منو کہتا ہے ارے بھاگوان کیوں مار رہی ہو مجھے چھوڑ دو تب ہی منو کی بیوی اسے بھاہر دھکا دے کے بھاگا دیتی ہے اور کہتی ہے جب تک کچھ کمانا لو گھر میں مت آنا منو جنگل کی طرف چل دیتا ہے منو کی عادت کے انصار چلتے چلتے اتنا تھک جاتا ہے کہ میں ایک پیڑ کو دیکھ کر اس کے نیچے سونے کا من منا لیتا ہے سوتے میں منو کے سامنے ایک راکچس پر کٹ ہو جاتا ہے راکچس کو دیکھ کر منو بہت گھورا جاتا ہے اور راکچس کہتا ہے بہت دن بعد آج انسان کماز کھاؤں گا منو گھوراتے ہوئے دماغ چلاتا ہے اور سوچتا ہے کہ اب اس راکچس سے کیسے بچا جائے تب ہی منو کے دماغ میں آئیڈیا آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں کوئی معمولی نائی نہیں ہوں میں بہت بڑا جادو گروں اتنا سن کر راکچس ہسنے لگتا ہے لیکن منو کہتا ہے کہ رکو میں تمہیں ابھی اپنی طاقت دکھاتا ہوں تب ہی منو کی دماغ میں آئیڈیا آتا ہے مگر راکچس اور ڈر آ رہا ہوتا ہے تب منو اس کو کہتا ہے کہ میں کوئی سامانی آدمی نہیں ہوں میں پکڑتا ہوں راکچس ابھی تک نینیان میں راکچس پکڑ چکا ہوں تمہاری آت میں پکڑنے کے بعد پورے سو ہو جائیں گے اتنا سن کر راکچس گھرا جاتا ہے اور منو سے اور ڈر آ رہا ہوتا ہے تب ہی منو کہتا ہے کہ اب تو مجھے سو راکچس مل جائیں گے تجھے پکڑتے کے ساتھ ہی منو اپنی جیب سے شیشہ نکالتا ہے اور شیشے میں راکچس کو اسی کی فوٹو دکھاتا ہے اور راکچس خود کو شیشے میں دیکھنے کے بعد بچارہ گھور آ جاتا ہے راکچس اپنے آپ کو دیکھتے ہی کہتا ہے کہ ارے بھائی یہ تو سچ میں میں ہوں راکچس گھورا کر گڑ گڑا کر منو سے معافی مانگنے لگتا ہے کہ بھائی مجھے معاف کر دو آج کے بعد میں کسی انسان کو نہیں پکڑوں گا تب ہی منو کہتا ہے کہ تیری آتما پکڑ کے میں پندپ کو دوں گا وہ مجھے پانسو مہرے دے گا سونے کی تب راکچس کہتا ہے کہ پانسو کیوں میں آپ کو سارا خزانہ ہی دے دوں گا آپ پانسو مہروں کے چکر میں کیوں لگے ہو منو کہتا ہے کہاں سے دے گا تو تب منو کو راکچس بتاتا ہے کہ اس پیڑ کے نیچے پورا خزانہ دفن ہے تب منو اس کو کہتا ہے کہ یہ خزانہ دفن ہے تو میں کہاں سے نکالوں گا خزانہ تب راکچس کہتا ہے مالک میں نکال کر دیتا ہوں آپ کو خزانہ اتنا سن کر منو خوش ہو جاتا ہے اور راکچس خزانہ نکال دیتا ہے پیڑ کے نیچے سے راکچس کہتا ہے لو مالک اپنا خزانہ منو کہتا ہے مگر میں اتنا خزانہ لے کر کیسے جاؤں گا راکچس کہتا ہے میں سوڑوں گا نا مالک خزانہ آپ کے گھر خزانہ اٹھا کر منو کو اپنی پیٹ پر بٹھا کر راکچس اس کے گھر کی طرف جانے لگتا ہے راکچس کے گھر پہستے ہی راکچس کہتا ہے کہ منو بھائی اب تو میری آتما کو چھوڑ دو آج کے بعد میں کسی انسان کو نہیں پکڑوں گا منو اُلٹے سیدھے منتر پڑھ کر آئینے کی دوسری سائیڈ راکچس کو دکھاتا ہے اس سے راکچس کو لگتا ہے کہ اس کی آتما منو نے چھوڑ دیئے راکچس منو سے معافی مانگتا ہے کہ آج کے بعد کسی انسان کو نہیں پکڑوں گا اور منو کو ہاں سے چھوڑ کر راکچس چلا جاتا ہے منو بھی بہت شکر گزار ہوتا ہے کہ اس کی جان بچ گئی اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کتنی مسئیبت میں آپ فاسے ہو اگر دماغ سے کام لیں آپ اسی مسئیبت سے آرام سے نہیں کل سکتا ہے ایک جنگل میں ایک گھدہ راہ کرتا تھا اسی جنگل میں ایک چطر لومری بھی آتی ہے میں گھدے کو دیکھ کر بول دیئے کہ گھدے بھائی میں اس جنگل میں نہیں ہوں کیا تم مجھ سے دوستی کروگے گھدے کا بھی کوئی دوست نہیں تھا وہ یہ سب سن کے بہت خوش ہو جاتا ہے اور وہ بہت اچھے متر بن جاتے ہیں کچھ سمیں بعد وہ بہت آپس میں پورے جنگل میں ساتھ مل کر گھوما کرتے اور بہت خوش راہ کرتے گھدہ اپنی دوستی سے بہت زیادہ خوش تھا کیونکہ پہلے سے ہی گھدے کا کوئی بھی مطر نہیں تھا اب گھدہ اور لومری گھنٹوں ندی کے کنارے بیٹھ کر روج باتیں کیا کرتے ادکتر سمیں اپنا ایک دوستے کے ساتھ ہی بتایا کرتے تھے کیونکہ ایک دوستے کی دوستی انہیں بہت ہی زیادہ پسند تھی ایک دن لومری گھومتے گھومتے جنگل کے ایک قصے میں جاتی ہے گھدے کے ساتھ وہاں اس کی نظر شیر پر پڑتی ہے تب ہی وہ گھدے کو اشارہ کرتی ہے اور گھدہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے وہ وہاں کھڑی ہو کر دیکھتی ہے اور شیر کا ارادہ بھاگ جاتی ہے وہ شیر کے پاس جا کر شیر سے درخواست کرتی ہے ہی ونراج کیا آپ گھدے کا ماس کھانا چاہتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو میں آپ کی مدد کروں گی مگر آپ مجھے کچھ نہیں کہیں گے اور تھوڑا سا ماس مجھے بھی دیں گے اس کے بعد میں جنگل میں ایک جگہ گھدے کو باطوں میں لگا کر لے جاتی ہے اور گھدہ گھدے میں کر جاتا ہے گھدے کی گھدے میں کرتے کے ساتھ ہی شیر پہلے لومڑی کے اوپر حملہ کرتا ہے اور اسے مار دیتا ہے لومڑی کو مارنے کے بعد شیر گھدے کے اوپر بھی حملہ کرتا ہے اور گھدے کو بھی مار دیتا ہے اس سے لومڑی اور گھدہ دونوں مر جاتے ہیں اور شیر کا پیٹ بھر جاتا ہے اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ کبھی بھی دوست کے ساتھ گرداری نہیں کرنی چاہیے کیونکہ گرداری کا پرنام ہمیشہ برا ہوتا ہے راجو اپنے ماتا پتا کے ساتھ ایک گاؤں میں رہا کرتا تھا بہب بہت غریب تھے راجو کے پتا جی ردی بیشنے کا کام کرتے تھے جس سے ان کے کھانے پینے کا گزارہ ہی بڑی مشکل سے ہو پاتا تھا راجو پڑھائی کرنا چاہتا تھا مگر وہے لوگ گریب تھے اس وجہ سے راجو پڑھائی نہیں کر سکتا تھا اور اس کی ماں ہمیشہ غصہ رہتی تھی اس وجہ سے راجو کے پتا جی کو ہمیشہ بھلا بھرا کہتی ایک دن راجو کے پتا جی کی بلکل کمائی نہیں ہوئی اور وہ گھر پہنچے راجو کی ماں کہاں ہو کیا ہے بلا تو ایسے رہے جیسے سونا چاندی لائے ہو لاؤ پیسے دو گھر میں کھانے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے جلدی لاؤ ارے آج کچھ کمائی نہیں ہوئی کوئی پیسہ نہیں ہے رکھو بگر والی دکان سے ادھار دے کے آتا ہوں دکان دار ادھار دینے سے منع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ پہلے آپ اپنا پرانا والا پیسہ دو اس کے بعد ہی نیا سمان لینا بھائی صاحب دے دو میں کل سارے پیسے واپس دے دوں گا ٹھیک ہے یہ لو سمان لیکن کل تک پیسے پہنچا دینا راجو کے پیتا جی سمان لے کر گھر کی ارچتے ہیں اگلے دن جیسے ہی راجو کے پیتا جی کام پر جاتے ہیں دکان دار کھڑا ہوتا ہے یاد ہے نا آج پیسے لوٹانے ہیں ورنہ دیکھنا میں کیا کرتا ہوں راجو کے پیتا جی ہرے ہاں بھائی صاحب مجھے یاد ہے میں آپ کے پیسے آج لوٹا دوں گا راجو کے پیتا جی دکان کھول کر ردی بیشنے کے لئے بیٹھ جاتے ہیں وہ بہت نراش ہوتے ہیں صبح سے کوئی نہیں آتا اور دوپیر ہو جاتی ہے تب وہ اپنا کھانا کھول کر بیٹھتے ہیں تب ہی ایک چھوٹی بچی ان کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کھانا دو نہ بھوک لگی ہے تب ہی راجو کے پیتا جی کہتے ہیں بیٹا کون ہو تم ایسے اکیلی کیوں گھوم رہی ہو اور تمہارے پیتا جی اور ماتا جی کہا ہیں کاکا میں کھو گئی ہوں اور میرے ماتا پیتا جی مجھے نہیں مل رہے ہیں کوئی بات نہیں بیٹا لو تم کھانا کھاؤ راجو کے پیتا جی کے بعد بہت تھوڑا کھانا تھا اور لڑکی کھانا کھانا شروع کرتی ہے اور سارا کھانا ختم ہو جاتا ہے جیسے ہی سارا کھانا ختم ہوتا ہے راجو کے پیتا جی کہتے ہیں چلو بیٹا اب تمہارے ماتا پیتا کو ڈھونتے ہیں جیسے ہی راجو کے پتہ جی لڑکی کا ہاتھ پکڑتے ہیں وہ پری کی روپ میں بدل جاتی ہے اور کہتی ہے تم بہت اماندار اور دیالو ہو خود بھوکے رہ کر مجھے سارا کھانا کھلایا اس سے میں بہت پرسند ہوئی ہوں یہ لو میں تمہیں ایک جادوی کتاب دیتی ہوں اتنا کہہ کر وہاں سے گائب ہو جاتی ہے اتنے میں ہی کتاب سے ہوا جاتی ہے میں تمہارے بارے میں سب جانتا ہوں یہ سن کے راجو کے پتہ جی ڈر جاتے ہیں اور کتاب کہتی ہے بتاؤ تمہیں کیا چاہیے میں دکاندار کے پیسے کیسے چھکا ہوں مجھے یہ بتا دو جاؤ تم اپنے گھر جاؤ اور جا کر اپنے گھر میں پرانی صندوق کو کھولو راجو کے پچھا دی جا کر صندوق کو ڈھوننے لگتے ہیں مگر راجو کے پتہ جی کو کہیں صندوق نہیں ملتی ارے راجو کی ماں صندوق کھاں ہیں صندوق تو یہی ہیں تمہاری ماں کا وہ رکھا ہوا سامنے اتنا بول کر راجو کے پتہ جی صندوق کو لینے چل دیتے ہیں جب وہ صندوق کو کھول کر دیکھتے ہیں تو دونوں پتی پتی بہت حیران ہو جاتے ہیں کیونکہ اس میں پیسے تھے اتنا دیکھ کر وہ بہت خوش ہو جاتا ہے اور دکاندار کو پیسے لے کر دینے چلا جاتا ہے دکاندار کو پیسے دیتے ہوئے راجو کے پتہ جی بولتے ہیں بولا تھا نا کل دے دوں گا اب گھر آکر راجو کے پتہ جی بولتے ہیں آج کا تو ہو گیا مگر کل کیا کروں گا اتنے میں ہی جادوی کتاب سے راجو کے پتہ جی پوچھتے ہیں کہ مجھے ایسا کوئی راستہ بتاؤ جس سے میں بہت زیادہ امیر ہو جاؤں تب ہی کتاب کے اندر سے ہوا جاتی ہے کہ تمہارے پاس جو پیسے بچے ہیں اس سے ایک دودھ دینے والی گائے خریدو اس سے تمہیں بہت لاب ہوگا اتنا سن کر راجو کے پتہ جی ایک دودھارو گائے خریدنے چلے جاتے ہیں وہ ایک گائے لاتے ہیں اور اس کا دودھ بزار میں بیچنا شروع کرتے ہیں دیرے دیرے وہ بہت ساری گائے خرید لیتے ہیں اور دیکھتے دیکھتے دن بہ دن ان کا کام اچھا چلتا اور بہت امیر ہو جاتے ہیں پھر آپ کا من صاف ہو اور صحیح دشاں میں محنت کی جائے آپ اپنے کسی بھی لکشے کو پراب کر سکتے ہیں ایک گاؤں میں ایک کسان اپنی پتنی کے ساتھ رہتا تھا ایک دن وہ کسان اپنے کھیتوں کی طرف جا رہا تھا تبھی اسے ایک گڑھے میں سے آواز آتی ہے ارے یہ کیسی آواز ہے لگتا ہے کوئی کتے کا بچہ ہے جو مصیبت میں ہے مجھے اسے بچانا ہوگا نہیں کوئی مر جائے گا پھر وہ گڑھے میں جھانت کر دیکھتا ہے تو اسے وہاں ایک چھوٹا سا کتے کا بچہ دکھائی دیتا ہے وہ اسے دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہے اس کا رنگ نیلا ہوتا ہے یہ تو کوئی کتے کا بچہ لگتا ہے لیکن یہ تو نیلے رنگ کا ہے میں نے تو اس سے پہلے کبھی بھی نیلے رنگ کا کتہ نہیں دیکھا اسے گھر میں چلتا ہوں سمن تو اسے دیکھ کر بہت خوش ہو جائے گی پھر وہاں کسان اس بچے کو نکالتا ہے اور اپنے ساتھ لے کر گھر کی اونٹ چل دیتا ہے ارے سمن جلدی باہر آؤ دیکھو میں تمہارے لیے کیا لیا ہوں تب ہی اس کی پتنی باہر آتی ہے اور کتے کے بچے کو کسان کے ہاتھ میں دیکھ کر چونک جاتی ہے آئی کتنا پیار آئے یہ تو نیلے رنگ کا ہے اجی یہ آپ کو کہاں سے ملا کیا میں اسے اپنے ساتھ رکھ سکتی ہوں مجھے بچپن سے ایک کتے کے بچے کو پالنے کا بہت شوق تھا آہا کیوں نہیں میں اسے تمہارے لیے ہی تو لیا ہوں لیکن یہ آپ کو ملا کہاں سے میں کھیت کی طرف جا رہا تھا سبھی اچانک گڑھے سے اس کے رونے کی آواز آئی میں نے جھاک کر دیکھا تو مجھے یہ اس میں پڑا ہوا ملا یہ ضرور بھوکا ہوگا تم اسے کچھ کھانے کو دے دو اتنا بول کر کسان وہاں سے چلا جاتا ہے پھر سمن اس کی خوب دیکھ بھال کرتی ہے وہ دن بھر اس کے ساتھ کھیلتا کھوٹتا ہے سمن جو اسے پاکٹ بہت خوش تھی وہ کتاپورے گاؤں میں گاؤں میں کھومنے نکلتا سارے گاؤں والیوں کی نظر اسی پر ٹک جاتی تھی کیونکہ کسی نے بھی نیلے رنگ کا کتا پہلے اپنی زندگی میں کبھی بھی نہیں دیکھا تھا ارے حریہ دیکھ تو یہ اسی کسان کا پلہ ہے تُنے کبھی نیلے رنگ کا کتا دیکھا ہے کیا نہیں بھائی میں نے تو پہلی بار ایسا کتا دیکھا ہے لیکن یہ اس کسان کو ملا کہاں سے اتنا انوخا کتا خریدنے کی حیثیت تو اس کسان کی ہے نہیں ارے بھائی اسے تو یہ کسی گڑھے میں پڑا ہوا ملا تھا مجھے تو لگتا ہے ضرور ہی یہ کوئی جادوی کتا ہے تمہیں کیا لگتا ہے دعجار میں اس کی کیا کیمت ہوگی بھائی یہ تو نایاب چیز ہے یہ تو انمول ہوگا اس کے ہمیں مو مانگے پیسے ملیں گے بھائی ہر نایاب چیز پر تو صرف ہمارا ہی ادھیکار ہے دیر کس بات کی آج رات کو ہی اسے کسان کے گھر سے چُرہ لیں گے رات ہونے پر کسان اور اس کی پتنی گھر میں سو رہے ہوتے ہیں تبھی لللن اور ہریہ کسان کے گھر میں گھوس جاتے ہیں اور نیلو کو بہلانے پھوس لانے لگتے ہیں لے لے بیٹا بسکوٹ کھا لے 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 آجا آجا وہ جھٹ سے اسے بورے میں قید کر لیتے ہیں اور وہاں سے نو دو گیارہ ہو جاتے ہیں اور بھاگ کر اپنی گھر آجاتے ہیں ہریہ بھائی ایک کام تو پورا ہو گیا بس اب اسے شہر جا کر کسی کو بیچنا باقی ہے شبکان میں دیری کس بات کی ہم کل صبح ہوتے ہی اسے شہر جا کر کسی کو بیچ آئیں گے اگر دیکھ تبا ہونے پر کے دونوں نیلو کو بورے میں ڈالتے ہیں اور اسے بیچنے کے لیے نکل پڑتے ہیں راستے میں انہیں ایک سیٹ ملتا ہے اسے اس بورے میں سے عجیب عجیب سی آوازیں آتی ہیں ارے بھائی رکو رکو اس بورے میں کیا بھر کر لے جا رہے ہو بھائی یہ ایک جادوی کتہ ہے ایسا کتہ پوری دنیا میں کیول ایک ہی ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھائی ذرا مجھے بھی تو دکھاؤ بس ایک نیلو کو دیکھ کر چونک جاتا ہے تمہیں اس کے لیے سا سونے کی مطرہیں دنی ہوں گی ٹھیک ہے مجھے منظور ہے لو یہ لو تمہاری سو مطرہیں ہاتھ سے یہ کتہ میرا ہوا وہی دوسری طرف نیلو کو گھر میں نہ پا کر سمن اور کسان پریشان ہو جاتے ہیں سمن کا رو رو کر برا حال ہو جاتا ہے نیلو تم کہاں چلے گئے تمہارے بنا میں کیسے جیوں گی واپس آ جاؤنا نیلو آجی میرے نیلو کو کئی سے بھی ڈھونڈ کر لائیے جب تک وہ واپس نہیں آئے گا میں کھانا نہیں کھاؤں گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تم رونا بند کرو میں اسے ڈھونڈ کر لاتا ہوں پھر کسان گاؤں میں لوگوں سے نیلو کے بارے میں پوچھتا ہے ارے بھائی میں نے تمہارے کتے کو دیکھا تھا وہ للن اور ہریہ تمہارے گھر سے بورے میں کسی کو برکر لے جا رہے تھے وہ عوشہ ہی تمہارا کتہ ہوگا پھر کسان بھاگتا ہوا للن کے گھر جاتا ہے للن مجھے پتا چل گیا ہے تمہیں نے میرے نیلو کو چُرایا ہے اسے ابھی کے ابھی باپس لوٹا دو نہیں تو مکھیا سے کہہ کر تمہیں کڑی سے کڑی سزا دلواؤں گا ارے ہریہ بھائی اسے کیسے پتا چل گیا مجھے لگتا ہے کسی نے ہمیں اسے چُراٹے ہوئے دیکھ لیا ہوگا مجھے ابھی کے ابھی میرا کتہ واپس کرو نہیں تو اچھا نہیں ہوگا بھائی تمہارے کتے کوٹو ہم نے سو مدراؤں میں بیچ دیا اگ تم چاہو تو ساری مدراؤں رکھ لو اور ہمیں چھوڑ دو نہیں نہیں مجھے میرا کتہ ہی چاہیے تمہارے پاس کل صبح تک کا وقت ہے کیسے بھی کر کے اس ویاپاری کو ڈھونڈو اور مجھے میرا کتہ واپس لا کر دو نہیں تو جیل جانے کے لیے تیار ہو جاؤ اتنا بول کر کسان وہاں سی چلا جاتا ہے ارے مر گئے رے اب کیا کریں یہ تو تھانے دار کی دھمکی دے کر گیا ہے للن بھائی مجھے جیل نہیں جانا کچھ کرو نا ہائے رے اب کیا ہوگا چلو اس سیٹ کو ڈھونڈتے ہیں اسے اس کے سارے پیسے لٹا کر اس کتے کو واپس لے لیں گے وہ دونوں اس سیٹ کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں لیکن بہت دیر تک جھونڈے پر بھی انہیں وہ سیٹ نہیں ملتا للن بھائی یہاں تو اس سیٹ کا کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے نہ جانے اب تک کہاں نکل گیا ہوگا اب کیا کریں ہمرے پاس کل صبح تک کا ہی وقت ہے ارے آریا وہ دیکھ یہ تو بالکل کسان کے کتے جیسا ہی لگ رہا ہے تمہاری آنکھوں میں موتیا بند ہو گیا ہے کیا بے وکوف کسان کا کتہ نیلے رنگ کا تھا اور یہ تو بھورے رنگ کا ہے کیا تمہیں نیلے اور بھورے رنگ میں فرق دکھائی نہیں دیتا ارے تو کیا ہوا اگر ہم اسے نیلے رنگ سے رنگ دیں تو اس کے بعد یہ ہو بہو نیلو جیسا ہی دکھے گا بات تو تم صحیح کہتے ہو بھائی چلو کھڑ دیر کس بات کی ابھی اسے پکڑتے ہیں پھر وہ دونوں اس کتے کو پکڑ کر اپنے گھر لے جاتے ہیں اور نیلے رنگ کا پانی گھول کر اسے اس میں ڈوبو ڈوبو کر اس کا رنگ کی نیلہ کر دیتے ہیں ارے بھائی ہریہ یہ تو بلکل نیلو جیسا ہی دکھ رہا ہے پھر اگلے دن وہ اس کتے کو اپنے ساتھ لے کر کسان کی گھر جاتے ہیں ارے بھائی موہن دیکھو ہم تمہارے لیے کیا لائے ہیں جلدی آؤ تمہارا نیلو واپس آ گیا ہے جلدی آؤ کسان اور سمن کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا لاللہ نور حریہ تم نے گناہ تو بہت بڑا کیا تھا لیکن وقت رہتے تم نے اپنی گلتی کو صدھار لیا اس لیے مجھے تم سے اب کوئی شکایت نہیں ہے تم دونوں جا سکتے ہو پھر وہ دونوں وہاں سے نکل جاتے ہیں نیلو تم واپس آ گئے مجھے تمہاری کتنی فکر ہو رہی تھی کہا چلے گئے تھے تم ہاں آج کی باد میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گی میرا نیلو اتنے دنوں بعد گھر آیا ہے اتنا گندہ بھی ہو گیا ہے چلو اب ہم نہائی نائی کریں گے پھر سمن اسے نہلانے لگتی ہے اللے میرا نیلو نائی نائی کرے گا اتنا گندہ ہو گیا ہے پانی اس کے اوپر پڑتے ہی وہ کتا چھٹ پٹانے لگتا ہے ارے کیا ہو آنیلو تجھے تو نہانا بہت پسند تھا آج کیا ہو گیا تجھے تب ہی اس کا سارا نیلا رنگ اترنے لگتا ہے ارے یہ کیا اس کا رنگ کیوں اتر رہا ہے تب ہی وہ کتا گسے میں آ کر سمن کو کاٹ لیتا ہے ارے ملوی رے ہائی رے ارے سنو جی اس نے تو مجھے کاٹ کھایا ہائی رے اجی سنتے ہو جلدی آؤ مجھے لگتا ہے یہ ہمارا نیلو نہیں ہے دیکھو اس کا تو سارا رنگی اتر گیا یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا لللن اب مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا پھر کسان گسے میں لللن اور ہریہ کی گھر جاتا ہے اے لللن دروازہ کھول اے لللن جلدی دروازہ کھول نہیں تو اسے توڑ دوں گا آج تجھے مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا ارے مر گئے رے یہ تو اسی کسان کی آواز ہے لگتا ہے اسے ہماری تدقیب کے بارے میں پتا چل گیا ارے کیا ہوا بھائی اتنے گسے میں کیوں ہو تمہیں کیا لگتا ہے میں بے وکوف ہوں تم کسی بھی آوازہ کتے کو نیلا رنگ چڑھا کر ہمیں دے دو گے اور ہم مان لیں گے کہ وہ نیلو ہے بھائی ہمیں ماف کر دو ہم نے اس سیٹ کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی لیکن اس کا کوئی نام و نشان نہیں ملا بھائی تم یہ سو مدرائیں رکھ لو اب اس سے زیادہ ہم تمہارے لیے اور کچھ نہیں کر سکتے اگر تم چاہو تو ہمیں جیل بھیجوا دو ہم دونوں اپنی گلتی کی سجا کاٹنے کو تیار ہیں کسان اداس ہو جاتا ہے اور ان سے سو مدرائیں لے کر واپس اپنے گھر آ جاتا ہے مجھے ماف کر دو سمن میں تمہارے نیلو کا نہیں ڈھونڈ پایا یہ لو یہ سو مدرائیں ہیں نیلو کو بیچنے پر انہیں اتنے پیسے ملے تھے جو انہوں نے مجھے دے دیا ہے انہیں اپنی گلتی کا بہت پچتاوہ ہے لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا نہیں میرا نیلو ضرور واپس آئے گا ہمیں کام کرتے ہیں کل صبح ان سو مدرائوں کا بھوجن خرید کر گریبوں میں باٹ دیں گے کیا پتہ ان کی دی ہوئی دعاوں سے ہمارا نیلو واپس آ جائے اگلے دن صبح ہونے پر وہ دونوں ان پیسوں سے گریبوں میں بھوجن باٹ دیتے ہیں اور واپس اپنے گھر کی اوڑ چل دیتے ہیں تبھی انہیں کچھ آوازیں سنائی دیتی ہیں وہ دونوں چوک جاتے ہیں ارے یہ تو میرے نیلو کی آواز ہے نیلو نیلو تم کہا ہو تبھی سامنے سے نیلو بھاگتا ہوا ان کے پاس آتا ہے نیلو تم واپس آگے تم کہاں چلے گئے تھے میں تمہارے بینا کتنی اداس ہو گئی تھی کسی نے سچھی کہا ہے دعاوں میں بہت شکتی ہوتی ہے